آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دوہرا رہے ہیں مگر ایک وقت آنے والا ہے جبکہ ان کے الفاظ چھن چکے ہوں گے وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو ان کی باتوں کو سنیں کوئی پریس نہ ہوگا جو ان کی چیزوں کو چھاپے کوئی لاؤڈ سپیکر نہ ہوگا جو ان کے الفاظ کو فضا میں پکھیرے ان کی خوشخیالیوں کا محل گر چکا ہوگا وہ حسرت اور مایوسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے آدمی اگر صرف موت کو یاد کرے تو اس کے لیے وہ تمام چیزیں بلکل بے حقیقت ہو جائیں جن کے خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی آگ میں جلنے کا خطرہ مول لے لیتا ہے جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ اس کو برت نہیں پاتا کہ موت آ جاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے اگر آدمی اس حقیقت کو یاد رکھے تو وہ مال کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ نہ بنائے آدمی کو کسی سے شکایت ہوتی ہے وہ اس کو مٹانے میں لگ جاتا ہے مگر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبے کو پورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اگر یہ حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے کبھی کسی کو بے عزت کرنے کا منصوبہ نہ بنائے ایسا گھر جو کل کے دن جل جانے والا ہو اس کو کوئی نہیں خریدتا ایسا شہر جو اگلے لمحے بھوچال کی زد میں آنے والا ہو اس میں کوئی آباد نہیں ہوتا مگر اچھی بات ہے کہ موت کے عظیم تربوچال کے معاملے میں ہر آدمی یہی غلطی کر رہا ہے موت ایک قسم کی گرفتاری ہے موت وہ دن ہے جبکہ فرشتے کسی آدمی کو پکڑ کر اس کے مالک کے پاس پہنچا دیتے ہیں گرفتاری کا یہ دن ہر شخص کی طرف تیزی سے دوڑا چلا آ رہا ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی گرفتاری کو تو خوب جانتے ہیں مگر خود اپنی گرفتاری کی انہیں خبر نہیں وہ دوسروں کے پکڑے جانے کا بہت چرجہ کرتے ہیں مگر اپنے لیے آنے والے اس دن کو یاد نہیں کرتے جبکہ خدا کے فرشتے بے رحمی کے ساتھ انہیں پکڑ کر مالک کائنات کی عدالت میں پہنچا دیں گے آدمی دوسروں کی کمیوں کو جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے حالانکہ جاننے والا وہ ہے جو اپنی کمیوں کو جانتا ہو آدمی لفظی جواب دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے حالانکہ محفوظ وہ ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے خدا کی گرفتاری کا دن تمام ہولناک دنوں سے زیادہ ہولناک ہے اس کا اگر واقعی احساس ہو جائے تو آدمی کی پوری زندگی بدل جائے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے عالم میں پہنچ جائے وہ خدای انصاف کے اس ترازو پر آج ہی اپنے آپ کو کھڑا کر لے جس پر دوسرے لوگ مرنے کے بعد کھڑے کیے جانے والے ہیں آدمی اگر خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہو تو ہر گرفتاری کو وہ اپنی گرفتاری سمجھے دوسرے کے ہاتھ میں ہدھ کڑی لگتی ہوئی دیکھے تو اس کو ایسا محسوس ہو گیا خود اس کو باندھ کر کائنات کی عدالت میں لے جایا جا رہا ہے ہر آدمی کا ایک آخری وقت مقرر ہے کسی پر سوتے ہوئے وہ وقت آ جاتا ہے کوئی راہ چلتے پکڑ لیا جاتا ہے اور کوئی بستر پر بیمار ہو کر مرتا ہے یہ وقت بارال ہر ایک پر آنا ہے خواہ وہ ایک صورت میں آئے یا دوسری صورت میں موت کا یہ واقعہ بھی کیسا عجیب ہے ایک جیتی جاکتی زندگی اچانک بچ جاتی ہے ایک ہستا ہوا چہرہ لمحہ بھر میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا حوصلوں اور تمناوں سے بھری ہوئی ایک روح دفتن اس طرح منظر عام سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناوں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی زندگی کس قدر بامائنے ہے مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے مائنے بنا دیتا ہے آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے مگر موت کے سامنے وہ کتنا مجبور نظر آتا ہے انسان اپنی خواہشوں اور تمناوں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناوں کو کتنی بے رحمی کے ساتھ گجل دیتا ہے آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو وہ کبھی سرکشی نہ کرے بہتر زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر رازی ہو جائے اور موت بلا شبہ اس حقیقت کی سب سے بڑی مولم ہے موت آدمی کو بتاتی ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ وہ خود سب سے زیادہ حقیر ہوگا موت آدمی کو یاد دلاتی ہے کہ وہ کسی کو نہ دبائے کیونکہ بہت جلد وہ خود ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوگا وہی تو تین خان موسیقی موسیقی موسیقی